آئیکر ٹربنل کے نڑنے کے بعد سی بی آئی نے کل کوٹ میں بے شرمی کی انتہا کر دی ہے جس طرح سے آئیکر ٹربنل کے بعد سی بی آئی کی آنکھ کھلنی چاہیے تھی اس میں دیش میں میڈیا میں وپکش کے طرف سے اٹھائے گئے سوال پر ہمیں یہ امید تھی کہ سی بی آئی اپنا پکش کوٹ میں آئیکر ٹربنل کے فیصلے کے بعد جو فیصلہ سی بی آئی کے لیے اور دیش کے لیے آئی اپنر تھا اس کے بعد جان بوجھ کر کل انکم ٹیکس اپل ٹربنل کے فیصلے کو بڑی بے شرمی سے سی بی آئی نے کوٹ میں خارج کیا ہے اور سی بی آئی نے اپنا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے میں کچھ نیا نہیں جبکہ بھارٹی جنتہ پارٹی لگاتار دوسرے دن پہلے وپکش کے نیتا شریہ رنجی اکری جی نے پھر ربی شنکر پرشاد جی نے لگاتار اس وشے کو اٹھایا لیکن سی بی آئی اب کانگرس بیرو آف انویسٹیگیشن کی طرح کام کر رہی پورا دیش جانتا ہے کہ کوٹ ریچی کے کانگرس بیے لوگوں سے کیا سمبند ہے گالی پریوار سے کیا سمبند ہے یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں لیکن سی بی آئی نے کل کوٹ ریچی سے مقدمہ ختم کرنے کی بات کہی یہ بہت درباق پرن ہے بھارٹی جنتہ پارٹی اس کی نندہ کرتی ہے بھرستہ چار کے مردے پر لوگ پال ودھیک لانے کی بات کر رہی ہے کانگرس لیکن جو ایجنسیز ہیں آج بھرستہ چار سے لڑنے کے لیے ان کو کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہے یہ سرکار اور پوری پارٹی یو پی اے کا جو بھرستہ چار کا جہاز ہے اس پر بھرستہ چار اتنا بھاری پر رہا ہے کہ اس کا ڈوبنا تیہ ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ پردھان منطری جی کو بھرستہ چار پر خواب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے نئی نئی باتیں کر کے کبھی پانچ ستری بھرستہ چار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے سونیا جی فرمولا دے رہی ہیں پھر لوگ پال ودھیک کی بات چل رہی ہے اور جتنی آج بھرستہ چار سے لڑنے کی ایجنسیز ہیں چاہے وہ سی بی سی ہو سی بی آئی ہو ان سب سنسطھانوں کو کمزور کرنے میں یہ سرکار لگی ہوئی ہے اس لیے دیش کے لوگ ان پر ابھی بے یقینی کے دور سے گزر رہے ہیں جہاں تک سوال ہے کہ آج گری منطری جی جو پروب ویت منطری ہیں ان کا جھگڑا کانگریس کے منطریوں کا جھگڑا آپس میں روز سامنے آ رہا یہ ویت منطری سے ہٹائے گئے تھے اور پھر گری منطری بنے تھے ان کا آج مہنگائی پر جو بیان ہے کہ یہ ایک طرح کا ٹکس ہے وہ پوری مہنگائی پر مہنگائی پر الگ الگ بیان کانگریس کے لوگ دیتے رہے ہیں کبھی رہان منطری جی کا بیان کبھی ویت منطری کا بیان کبھی سونیا جی کا بیان کبھی راحل جی کا بیان صرف مہنگائی پر لپ سروس کر رہی ہے کانگریس پارٹی مہنگائی روکنے کا کوئی قدم نہیں اٹھا رہی آج جب گری منطری جی کا وہ دیش کے پہلے گری منطری ہیں جو مہنگائی پر بیان دے رہے ہیں اس لیے ہم ان کو کانگریس کے پروی ویت منطری کے طور پر انترہ ان کا جو انترکلا ہے اسی جو ان کا انترکلا ہے اس کی پرکاسٹہ ہے کہ کانگریس کے کیبنٹ کے ساتھی آپس میں بھی کئی مدعے پر بھارٹی جنتہ پارٹی کشمیر کو لے کر بہت چنتی تھے اور کشمیر کے لیے جب پدادی کاری بیٹھک جمہوں میں ہوئی تھی تو مانی راستی ادھاکش شریہ نتین گھٹکری جی نے گھوشنا کی تھی کہ جمہوں کشمیر کے سمسیہ کے لیے ایک ادھاکش دل بنائیں گے اور وہ ادھاکش دل جمہوں کشمیر جائے گا اور اس کی پوری ہیپورٹ لے کر آکے پارٹی کو دے گا آج راستی ادھاکش شریہ نتین گھٹکری جی نے پانچ سدسی ادھاکش دل کا گھٹن کیا ہے جس میں سری راجنات سنگھ جی کے نترت میں یہ ادھاکش دل کشمیر جائے گا جمہوں کشمیر جائے گا جس میں راجنات سنگھ جی کے علاوہ سری روی شنکر پرشاد شاہنباز حسین شریمتی مایہ سن اور ڈاکٹر جے کے جین اس کے سدس ہوں گے یہ دل جمہوں کشمیر گھاٹی لندہ کارگل سہی پردیش کے بیوین چھتروں میں سبھی ورگوں کے ساتھ چرچہ کر کے یہ سمکھ سے جانکاری لے گا اور پھر یہ راستی ادھاکش جی کو اپنی ریپورٹ سونپے گا جمہوں کشمیر کے اندر ہمارے بھارتی جنتہ یوہ موڑچہ راجتی ایکتہ یاترہ جمہوں کشمیر کے لیے بنگال سے روانہ ہو رہا ہے جس پر جمہوں کشمیر کے جو مکھ منتری ہیں جو کانگریس سمرتھت مکھ منتری ہیں جو کانگریس کے دیا اور کرپا سے وہاں کے مکھ منتری بھاری گلتیوں کے باوجود ہر روز ایک بلندر کرنے کے باوجود وہ جمہوں کشمیر کے مکھ منتری بنے ہوئے ہیں ان کا کئی بار ان کے ایروگنٹ اسٹیٹمنٹ آتے رہتے جس کو دیش کی جنتہ جھلتی رہتی ہے اور انہوں نے راستی دھرج بھیرانے کا جو یوہ موڑچہ کا ارادہ ہے اس پر انہوں نے پرشنچنڈ کھڑا کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جمہوں کشمیر کے مکھ منتری کے دیئے گئے بیان کی نندہ کرتی ہے جس سے راستی اپتہ کے لیے اور اس راستی دھرج کو پھرانے کے لیے جہاں شریف مکبول شیروانی ڈاکٹر شامہ پرشاد مکھر جی ڈرگیڈیر راجندر سنگھ اور انیک لوگ جو آتنگواز تتہ سیما پار کی لرائی میں شہید ہوئے جمہوں کشمیر کے مکھ منتری کا بیان پوری طرح سے دربھاک پرن ہے انہیں ان سب لوگوں کو شردہانجلی دینے کے لیے اور راستی اپتہ کے لیے بھارتی جنتہ ہیوہ موڑچہ جمہوں کشمیر میں اور یہ یاترہ کر رہا ہے کلکتہ سے لے کر وہ کشمیر تک جائے گا اور جھنڈا ہم وہاں پر اپنا ترنگا پھیرائیں گے اس میں جمہوں کشمیر کے مکھ منتری کی سارٹیفکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جمہوں کشمیر کے مکھ منتری کو اپنے وہبار میں اپنے ویچار میں اور اپنے بیان میں پریورتمن لانا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کسی سپریٹسٹ پارٹی کے لیڈر نہیں ہے وہ اس دیش کے ایک ابھنہ راج جمہوں کشمیر کے مکھ منتری ہیں ان کو جو بھی بیان دینا ہو اس بات کا دھیان رکھ کر بیان دینا چاہیے اور ان کے بیان کو ہم کانگریس سے جرا ہوا بیان مانتے ہیں جمہوں کشمیر کی سرکار کانگریس سمرتھک ہیں ہم کانگریس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے ناغریکوں کو کیا راستی دھج بھرانے کا ادھیکار ہے یا نہیں ہے اس پر جمہوں کشمیر کے مکھ منتری کے بیان پر کانگریس کو اسپسٹری کرن دینا چاہیے اور اپنی استثتی ساپ کرنی چاہیے بہت بہت دھنے والد